السلام علیکم سٹوڈنٹس دیکھیں آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آج میں بچوں کو بتاؤں گا نائن ٹین کے بچوں کے لیے اسپیشلی طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ایفیسی کے بچوں کے لیے بنائی تھی کے پیپرز کب ہو رہے ہیں لیکن خیر اب ہم آتے ہیں نائن ٹین کے بچوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں نائن ٹین کے بچوں کا ایک بہت اہم پرابلم ہے تمام پیرنٹس سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کوئی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا تو آپ کے بچے کی ساری زندگی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے تمام پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پر آج کل توجہ دیں کیونکہ جو نائن ٹین کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا اتنا جو میمورائز کرنے کا جو سٹیمنا ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ چیزوں کو میمورائز نہیں کر سکتا وہ چیزیں بھول جاتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ سٹیڈی کا کلچر بھی ایسا ہوتا ہے رٹہ سسٹم جو ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں اور کچھ ایسے کے بعد بچے بھول جاتے ہیں اب دیکھیں کرونا کی وجہ سے بچے ان کے درے بہت بڑا کیا پا چکا ہے تو میری تمام پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ ہے جلت جا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر آج کل خاص طور پر فوکس کریں جیسے ہی فیڈل بورڈ سے ڈیٹ شیٹ ڈیسائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اور پیپر آئیں گے تو آپ کے بچوں کے بھی لیے یہی پرابلم ہوگا کہ اس میں بھی نائن ٹائم کے بچوں کے لیے کوئی چھٹی وغیرہ نہیں ہوگی تو جب چھٹی نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے ایک چھٹی ہوگی ایک پیپر ہوگا تو اس میں آپ کو بڑا ہی کہلیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بچہ تو مشکلات جیسے بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کو لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو فیس چیز کرتا ہے وہ پیرنٹس جو ہے فیس کرتے ہیں دیکھیں بچے کے اگر اچھے نمبر آتے ہیں تو پیرنٹس خوش ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بچے کے پیرنٹس اچھے نمبر آئے ہیں تو مہاں باپ کی زندگی ویسی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے ایک مورال انکریز ہو جاتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کل جو خاص طور پر ایک ٹائم ٹیبل بنائیں تمام کے تمام پیرنٹس سے میری درخواست ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنے بچوں کیونکہ آج کل ٹویشن والا یا یہ بھی سسٹم نہیں ہے کوئی اکیڈمی والا یا کوئی جو آن لائن سسٹم ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے دیکھیں اپ جی ہے جتنے گورنمنٹ کالج ہیں سکول ہیں سوری سکول ہیں ان کے اندر یہ ہے اس کے لیے پرائیویٹ سکول ہے سب کے اندر کوئی آن لائن سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر کہیں پہ ہے تو روٹس انٹرنیشن کالج جو ہے اس میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں خود پڑھا رہا ہوں مجھے اندازہ ہے باقیوں کا میں کہا نہیں سکتا لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کوئی نظام میں نہیں ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمام کے تمام پیرنٹس سے یہ میری درخواست ہے کہ خاص طور پر نائن ٹینٹھ کے بچوں کے اوپر خاص توجہ دیں کیونکہ بچوں کے اوپر آج آپ نے توجہ نہ دی تو کل جب آپ کے پیپر آئیں گے تو بورڈ یہ تو نہیں دیکھتا کہ جی آپ کے بچے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے یا کوئی اور معاملات ٹھیک ہے تو زندگی کے اندر جس جگہ بھی کسی بڑی پوسٹ کے پر جیسی بچہ پہنچے گا تو کل کوئی یہ جسٹیفکیشن نہیں دے سکتا کہ سار کرونا تھا اس کی وجہ سے میں سٹیڈی نہیں کر سکا وہ تو الٹا یہ کہیں گے جی آپ بچے کرونا تھا تو مجھے تو یہ بتائیں آپ تو گھر پہ تھے تو آپ کو تو اور زیادہ سٹیڈی کرنی چاہیے تھی تو یہ بڑی اہم بات ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اپنے بچوں کے پر توجہ دیں ٹھیک ہے خیر دیکھیں اب کچھ بچوں کے پیپر ہو چکے ہیں اور کچھ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور بھی ایک ہے کہ دیکھیں رمضان ہے جس طرح پنجاب بورڈ نے ایف ایسی کے جو پریکٹیکل ہیں وہ ان کو مطلب چھوڑ دیا اس کو مجھے لگتا ہے گریس مارکس دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ بھی دعا کریں نائن ٹیل کے جو بچے ہیں ان کے بھی پریکٹیکل کے جو مارکس ہیں کہ تمام کے تمام کے اسی طرح لگنے چاہیے فری ان کو دینے چاہیے ٹھیک ہے بغیر اس کے بھی کیونکہ معاملات خراب ہے ساری چیزیں ساری چیزیں باقی جس طرح اور مطلب جو بورڈ ہیں جو دے رہے ہیں تو فیڈل بورڈ کو بھی دینے چاہیے ٹھیک ہے خیر یہ ایک الگ پرابلم ہے جو اصل مین جو کریٹیریا ہے وہ آپ کے بچے ہیں دیکھیں نائن ٹینت کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا نا مائنڈ جو لیول ہوتا ہے جو تنکنگ لیول ہوتا ہے اتنا خاص نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی مچور نہیں جسے کہتے ہیں مچور نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس کا بڑا ہی نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں پہلے تو ٹیچر تھے جو توجہ دے رہے تھے آپ کے بچوں کے اوپر بڑا پڑھا رہے تھے سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی لیکن اس وقت اس وقت آپ کو توجہ دینے کے ضرورت ہے یاد رکھیں اگر آپ نے توجہ نہ دی ٹھیک ہے تو کل کو کل کو بچا آپ کا ساری زندگی کہتے ہیں اس چیز سے محروم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اچھے مارکس نہیں لے سکے گا ٹھیک ہے دیکھیں آج کل ہمارے پاکستان کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچا ان کو آتا کیا ہے آتا کیا ہے کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں جس بچے کے جتنے اچھے مارکس ہوتے ہیں یونیورسٹی بھی اسی بچے کو سب سے پہلے ایڈمیشن دیتی ہے ٹھیک ہے اور کلجز والے بھی باقے اسی کو سب سے پہلے رکھتے ہیں فاکس گروپ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی پہ سنو رہا ہے ٹھیک ہے میرے فیس بوک کے اوپر جتنے پیج کے جو فالورز ہیں ان میرے تمام کے قوان پیرنٹس سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں صرف نائن ٹین کے بہت ضروری ہے دیکھیں ایف ایسی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ مچئر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کر لیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں ٹھیک ہے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں پیرنٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ اپنے بچے کو تھوڑا تھوڑا پڑھاتے رہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے بچے کے پیپر جون میں ہونے ہیں ٹھیک ہے آج کل بچے بڑے ریلیکس ہیں کہ ہو سکتا ہے کنسل ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے فیٹل بورڈ میں پیپر لازمی ہوں گے ٹھیک ہے اور جو پیپر ہو چکے ہیں وہ آئی تنگ مارک بھی ہو چکے ہیں کچھ یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مارک چیک ہو چکے ہیں نائنٹ اند کے جو پیپر جو ہو چکے ہیں ان کی مارکنگ کچھ کی ہو چکی ہے انگلیش کی تو میں کنفارم کرتا ہوں اس کی مارکنگ ہو رہی ہے جو نائنٹ اند کے ہو چکے ہیں ان کے لئے خیر تو باقی اس سے یہی ہے اس سے جو بھی معلومات ہوگی میں میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا ٹھیک ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کو بہت ہی اہم ضروری سمجھیں کیونکہ آپ کے بچے کی جو زندگی ہے وہ اصل میں آپ کی زندگی ہے ٹھیک ہے اور آخر میں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام کے تمام مسلمانوں کو اس جو کرونا وائرس ہے اس سے بچائے ٹھیک ہے اور اپنے اپنے اور اپنے نزدید جو بھی ہو سکتا ہے ان کا تمام جو غریب ہے ان کا بھی خیال رکھیں ٹھیک ہے اور لحظ میں جاتے جاتے میرے چینل کو سسکرائب کرنا مات بولیے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں صاف سیدھی سی بات ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ جو بھی انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ بڑی ایتھنٹک انفرمیشن ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ میں کیونکہ ٹیچر ہوں کیونکہ میں پڑھاتا ہوں صبح سام شام کے دنی کالی کے کالیج کے اندر سکول ماں مطلب دیکھتا ہوں ٹویشن پڑھاتا ہوں اور میں ساری اکیڈمی ہر جگہ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ نائن ٹینٹ کا جو بچہ جب آتا ہے ہمارے پاس کالیج میں آتا ہے تو اس کی جو بیکراؤنڈ ہوتا ہے جو اس کا وہ بڑا ویک ہوتا ہے وہ اس کا بڑا اثرات ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اللہ نہ کرے کہ اب کے باہر آپ کے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہو تو یہ اچھا ایک ٹائم ہے جس کے اندر آپ نے بہت ہی فوکس کر کے اپنے اچھے بچوں کو واقس دلانے ہیں ٹھیک ہے اور لاست میں میرے چینل کو بہت سسکرائب کرنا ٹھیک ہے اور فیس بک کے اوپر لازمی اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے بہت شکریہ تھانکیو وری مچ